ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں کوکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیو ہیٹ نائن ٹورنٹو میں شدید برفانی توفان نظام زندگی مفلوج پروازیں تاخیر کا شکار مختلف مقامات پر چار سو سے زائے ٹرافک حاصل رپورٹ ہوئے اونٹیریو میں ہائیوے پر تیس گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ایک شخص حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ صورتحال بہت سنگین ہے چین میں قید کینیڈینز کی رہائی ہماری اولین ترجی ہے البرٹا کے پریمیر کا بجٹ میں کٹوٹی کا منصوبہ مخالفین کہتے جو آج کہنی کہتے ہیں مخالفین تباہی کی طرف جا رہے ہیں برکینہ فاسوں میں واقعی چرچ میں مسلح حملہ ورہوں نے اندھا دھن پارنگ کر دی چودہ افراد حلاق متعدد زخمی ہو گئے امریکہ کی شمال وستی اور شمال مرشکی ریاستوں کو برفانی طوفان کا سامنا سینکڑوں پرواز منصوبہ ہزاروں تاخیر کا شکار ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی 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 ملتا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family court problems اور بے شمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکار برو کچھ بات کریں گے ٹورنٹوں میں شدید برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلود ہو کر رہ گیا خراب موسمی صورتحال کے سبب کئی پرواز منسوخ اور تاخیر کا شکار ہوئیں حکم کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریس کا کہا گیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں شدید برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلود ہو کر رہ گیا ٹورنٹو ہائیڈرو کے ہزاروں سارفین بجلی سے محروم ہو گئے کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بلو رو سٹریٹ اور کوئن وے کے علاقوں میں چھ ہزار کے قریب اپراد بجلی سے تین گھنٹوں تک محروم رہے شہری حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شدید برفباری اور بارش تیز ہواوں کے سبب ڈرابر حضرات کے لیے خطرنات صورتحال پیدا ہو سکتی ہے حقام کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریس کا کہا گیا ہے انمارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر کے لیے وارننگ بھی جاری کی گئی ہے جسے بعد میں منسوق کر دیا گیا پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ برفباری اور سڑکوں پر فسلم کے سبب مختلف مقامات پر گاڑیوں کے حاصلات میں بھی اضافہ ہوا ہے مختلف مقامات پر چار سو کے قریب گاڑیوں میں تصادم رپورٹ ہوئے ٹورنٹو سپیرسن انٹرنیشنل ائرپورٹ پر خراب موسمی صورتحال کے سبب کئی پروازیں منسوق اور تاکیر خرش شکار ہوئیں مستیس ساغا اور برلنٹن میں سانٹا کلاؤس پریڈ منسوق کر دی گئی جبکہ ٹورنٹو کرسمس مارکیٹ کو بھی منفی تین تک رہے گا جو رات کے اوقات میں منفی آرٹ تک پہنچ سکتا ہے واضح رہے کہ تاقدر برفانی طوفان نے کینیڈا اور امریکہ کے کئی شہروں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے کچھ بات کریں گے کینیڈین صوبے آنٹیریو میں تیز گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے مزید چانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں تیز گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے آنٹیریو پروینشل پولیس کے مطابق حادثہ ہائی وے فورز زیرو ون کے قریب پیش آیا حادثے کی اطلاع ملتے ہی تب بھی امداد کے لیے عملے کو وہاں روانہ کر دیا گیا جہاں سولہ مریض کو ابتدائی تب بھی امداد کے بعد اسپطال منتقل کیا گیا جن میں سے تین کی حالت تشویشناک بتائی گئی حادثے کے سبب پھس جانے والے افراد کو کینگسٹین بارمنگ سینٹر منتقل کیا گیا جبکہ ہائی وے کے ایک حصے کو ٹرافک کے لیے مند کر دیا گیا واضح رہے کہ شدید سرد موسم کے سبب شہریوں کو سفر کے دوران احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کینیڈا کے نئے وزیر خارجوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات اب معمول کے مطابق نہیں رہ سکتے ان کا یہ بیان مینگ وینگ زو کی گرفتاری کے ایک سال بعد سامنے آیا ہے کینیڈا کے نئے وزیر خارجوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات اب معمول کے مطابق نہیں رہ سکتے ان کا یہ بیان مینگ وینگ زو کی گرفتاری کے ایک سال بعد سامنے آیا ہے ایک انٹریویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اس بات کا اندازہ ہے کہ صورتحال بہت سنگین ہے ان کا کہنا تھا کہ بہترین حکمت عملی کے ذریعے پارٹیوں کو میز پر لانے کے لیے میرا کردار اہم ہے موجودہ صورتحال کینیڈا اور چین کے درمیان تجارتی اور سپارٹی تعلقات کا ارثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کرتی ہے وزیر خارجوں کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی سیول سوسائیٹی کاروباری افراد کے ساتھ مل کر کینیڈا کے مفادات کے لیے چین سے تعلقات قائم کیے جائیں تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ لہجہ سخت کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چین میں قید دو کینیڈینز کی رہائی ہماری اولین ترجی ہے البرٹا سے قبر شامل کریں گے آپ کو پتا ہے البرٹا کے پرمیر جیسن کینی کا کہنا ہے کہ ان پر تنقید کرنے والوں کو بجٹ میں کمی کے معاملے کو زیر بحث لانا چاہیے ان کے مخالفین تباہی کی طرف جا رہے ہیں ملی لحوال اس سپورٹ میں البرٹا کے پرمیر جیسن کینی کا کہنا ہے کہ ان پر تنقید کرنے والوں کو بجٹ میں کمی کے معاملے کو زیر بحث لانا چاہیے جس میں ایک ممکنہ عام ہر تال کی بات بھی شامل ہے ایک پریس کانفرنس کے دوران کینی نے کہا کہ ان کے مخالفین تباہی کی طرف چاہ رہے ہیں البرٹا کی حکمران جماعت آئندہ چار سالوں میں اپنے اخراجات میں دو اشاریہ آر بلین ڈالر کمی کرنا چاہتی ہے کینی کے مطابق یہ رقم پچپن بلین ڈالر کے بجٹ میں سے ایک اشاریہ تین بلین ڈالر ہے کینی کا کہنا تھا کہ ہم اس کے لیے مطابق انداز اپنا نہ چاہتے ہیں ائرپورٹ ہوتل جہاں یو سی پی کا سالانہ اشلاس ہو رہا تھا جس میں ملازمتوں میں کٹوٹی جن میں نرسس، ٹیچرز اور یونیورسٹی سٹاف بھی شامل ہیں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہوتل کے باہر ایک مجمع نے ان کے خلاف اعتجاج بھی کیا جبکہ ہر تال کی دھمکی بھی دی کچھ بات کر لیتے ہیں افریقی ملک برکینہ فاسوں میں وہاں کے چرچ میں عبادت کے دوران مسلح حملہ آوروں نے اندازون فائرنگ کر دی افریقی ملک برکینہ فاسوں میں واقعی چرچ میں عبادت کے دوران مسلح حملہ آوروں نے اندازون فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں چودہ افراد حلاق متعدد زخمی ہو گئے چرچ میں سروس کے دوران بددو کو سمیت مسلح افراد داخل ہوئے اور عبادت میں مصروف لوگوں پر گولیاں چلا دیں جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے حکام کے مطابق نامعلوم حملہ آوروں کی تلاش جواری ہے خبر اسائن ایجنسی نے بتایا کہ حملے کے بعد ملزمان سکوٹر پر فرار ہو گئے یاد رہے کہ گزشتہ اکتوبر ایک مسجد پر حملے کے نتیجے میں پندرہ نمازی جانبہ حق ہوئے تھے گزشتہ چند سال کے دوران برکینہ فاسوں میں دہشتگردی کے واقعات میں سیکنڈوں لوگ اپنی جانیں گوا چکے ہیں خبر شامل کریں گے آپ کو بتایا شمال مشرقی امریکہ کے کچھ حصوں میں بیس اج تک برف پڑ چکی ہے جبکہ پندرہ ریاستوں میں برفانی طوفان کا لڑ جواری کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں امریکہ کی شمال وستی اور شمال مشرقی ریاستوں کو برفانی طوفان کا سامنا ہے سینکرو پروازے منصوب کرنا پڑی ہزاروں تاخیر کا شکار ہو گئیں شمال مشرقی امریکہ کے کچھ حصوں میں بیس اشترک برف پڑھ چکی ہے جبکہ پندرہ ریاستوں میں برفانی طوفان کا لڑ جواری کر دیا گیا ہے برفانی طوفان کی وجہ سے آٹھ سو پروازی منصوخ کرنا پڑی جبکہ ہزاروں تاخیر کا شکار ہو گئیں نیو یورک میں سکول بند کر دیئے گئے ہیں ٹرافک کی روانی بھی متحصر ہوئی میری نائن میں پتیس گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اسے کے ساتھ ای ٹک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل بخت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدید سکنیاں دیکھتے رہیے ٹک ٹک ٹی وی